بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے اللہ کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْفُورًا اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اُڑتی خاک کر دیں گے اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور جس دن آسمان عبر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے اُس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَلْتُمَعُ الرَّسُولِ سَبِيلًا اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ہائے شامد کاش میں نے فلا شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا لَقَدْ عَضَلَّنِي عَنِ الْذِكْرِ بَعْدَ إِلْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ قُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیجتے ہیں جو لوگ اپنے موہوں کے بلدوزق کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعْهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی حارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا فَقُلْنَا الْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلَّبُوا بِآیَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی جب تقزیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرَّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَعَادًا وَسَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا اور آد اور سمود اور کومے والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور ناماننے پر سب کا تحس نحس کر دیا وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوءُ عَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کمے برسایا گیا تھا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّقِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا آذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں یہ تو چوپائوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھیرا رکھتا پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھیرایا اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے میہ کے آگے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں لنحیی به بلدتا میتا ونسقیه مما خلقنا انعاما واناسی کثیرا تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں اور پھر ہم اسے بہت سے چوپائوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو ترہ ترہ سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے تو تم کافروں کا کہاں نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مت سے لڑو اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا ایک کا پانی شیری ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا اور دونوں کے درمیان ایک آر اور مضبوط اوٹ بنا دی اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو صاحب نصب اور صاحب قرابت دامادی بنایا اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی خدرت اکتا ہے اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نخصان اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے اور اس خدا زندہ پر برہوسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور اس سے بھی دکتے ہیں اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہائیت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور اجزو عدب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں اور وہ جو دعا مانتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزک کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے اور دوزک ٹھیرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُنُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُنُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَسَامًا اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا قیامت کے دن اس کو دونہ عذاب ہوگا اور زلت و خاری سے ہمیشہ اس میں رہے گا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا الْكِرَامًا اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْنَا صُمًّا وَعُمْيَانًا اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بحرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّتَ اَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور وہ جو اللہ سے دعا مانتے ہیں ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی تھندک عطا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا اُلَائِكَ يُجْزَوُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُونَ وَيُلَقَّوْنَ فِيِّنَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھیرنے اور رہنے کی بہت ہی امدہ جگہ ہے قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَلَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تم نے تکزیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تاسیم میم تلک آیات الكتاب المبین تاسیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئی حلاق کر دوگے اِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَضَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَا خَاضِعِينَ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کے گردنیں اس کے آگے جھک جائیں وَمَا يَأْتِهِمْ مِن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَسٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُمْ عَرِضِينَ اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتے ہیں فَقَدْ كَلَّبُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَازِعُونَ سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہسی اڑاتے تھے کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْسَرٌ مُؤْمِنِينَ کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى عَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ قَوْمَ فِرْعَوْنَ عَلَا يَتَّقُونَ یعنی قوم فرعون کے پاس کیا یہ درتے نہیں قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو حارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گنہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں فَأْتِيَا فِرْعَونَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو دونوں فراؤن کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں قَالَ أَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ فیراؤن نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو قَالَ فَعَلْتُنَا اِذًا وَأَنَ مِنَ الظَّالِينَ موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا پھر اللہ نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا کہا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگوں کو یقین ہو فرعون نے اپنے احالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم کو سمجھ ہو فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ قال فاعتبی ان کنت من الصادقین فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ فعلقا عصاہ فا اذا ہی سعبان مبین پس انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو وہ اسی وقت سریح ازدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید برعاق نظر آنے لگا فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فند جادوگر ہے چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کی زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے لعلنا نتبع السحرط ان كانوهم الغالبین تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں جب جادوگر آگئے تو فراؤن سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلاح بھی عطا ہوگا فراؤن نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو فَعَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فراؤن کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے فَعَلْقَا مُوسیٰ عَصَاهُ فَإِذَا ہیَتَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ پھر موسیٰ نے اپنی لاتھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی فَعُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے رَبِّ موسیٰ وَحَارُونَ جو موسیٰ اور حارون کا مالک ہے قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِعَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّ بَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ فیرون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کار دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا قَالُوا لَا ضَيِّرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تاقب کیا جائے گا فَعَرْسَلَ فِرْعَونُ فِي الْمَدَائِنِ عَاشِرِينَ تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیا اِنَّ هَا أُولَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں وَإِنَّا لَجَمِيعُ الْحَادِرُونَ اور ہم سب باساز و سامان ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعْيُونَ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں اور نفیس مکانات سے كَذَلِكَ وَعَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا فَأَتْبَعُمْ مُشْرِقِينَ تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تاقب کیا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لئے گئے قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسیٰ اَنِضْرِبِّ عُصَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَوْدِ الْعَظِيمِ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاتھی دریا پر مارو تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا وَعَنْ جَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَوْا أَجْمَعِينَ اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر دوسروں کو ڈبو دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْسَرُ هُمْ مُؤْمِنِينَ بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمِ اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجہ پر قائم ہیں قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے قَالَ أَفَرَعِيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو اَنتُمْ وَآبَاءُكُمُ الْأَقْدَمُونَ تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِيينَ اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا وَالَّذِي أَطْمَعُ عَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيعَتِ يَوْمَ الدِّينَ اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر وَجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيمَ اور مجھے نعمت کی باہشت کے وارثوں میں کر وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوہ نہ کیجو يَوْمَ لَا يَنْفَرْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور بہشت پر حیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی وَبُرِّجَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور دوزق گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ عَلْ يَنْصُرُونَ لَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاهُونَ تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے مو دوزق میں ڈال دیے جائیں گے وَجُنُودُ عِبُلِيسَ عَجْمَعُونَ اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو سر ہی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے وَمَا عَضَلْ لَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اور نہ گرم جوش دوست فَلَوْا أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنِ وَمَا كَانَ أَكْسَرُمْ مُؤْمِنِينَ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُمَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے قَلَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ لِلْمُرْسَلِينَ قومِ نُوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُونَ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی نُوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس کام کا تم سے صلاح نہیں مانگتا میرا صلاح تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْعَرْضَلُونَ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رزیل لوگ ہوئے ہیں قَالَ وَمَا عِلْنِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نُوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں ان حسابهم إلا على ربی لو تشعرون ان کا حساب عامال میرے پروردگار کے ذمہ ہے کاش تم سمجھو وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينَ میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَئِيَانُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آوگے تو سنگسار کر دیے جاؤگے قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَمَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے فَأَنْجَيْنَا بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے كَلَّبَتْ عَادُ لِلْمُرْسَلِينَ عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُودٌ عَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی حود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينَ میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيِّ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے بھلا تمہار اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہوگے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَاتَّقُوا الَّذِي عَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو اس نے تمہیں چار پائوں اور بیٹوں سے مدد دی وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اور باغوں اور چشموں سے اِنْعِئِ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْعَظِيمِ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَضَ أَمْ لَمْتَكُمْ مِنَ الْوَاعِذِينَ وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیت کرو یا نہ کرو ہمارے لئے یقصہ ہے اِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْعَوَّلِينَ یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعَلَّبِينَ اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا فَكَلَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَ وَمَا كَانَ أَكْسَرُمْ مُؤْمِنِينَ تو انہوں نے ہوتھ کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے كَلَّبَ السَّمُودُ الْمُرْسَلِينَ اور قومِ سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ عَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیْرُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے اَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنَا آمِنِينَ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں مایسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤگے فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ یعنی باغ اور چشمیں وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَضِيمٍ اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشیں لطیف و نازک ہوتے ہیں وَتَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو وَلَا تُطِيعُوا عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے قَالُوا اِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْرِينَ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآَيَةٍ اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو قَالَ هَا دِیْنَا قَتُ لَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ سوالے نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معاین روز تمہاری باری وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا فَعَخَرُوْا فَأَصْبَحُونَ آدمِينَ تو انہوں نے اس کی کونچیں کارڈ ڈالی پھر نادم ہوئے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْسَرُ هُمْ مُؤْمِنِينَ سو ان کو عذاب نے آ پکڑا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے کذبت قوم لوطن المرسلین اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں فَاتَّقُمْ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانتا میرا بدلہ اللہ رب العالمین کی ذمہ ہے اَتَأْتُونَ الذُكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیا تم اہلِ عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَيَا لُوْتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ وہ کہنے لگے کہ لوت اگر تم باز نہ آوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤگے قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَانِينَ لوت نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ اور ان پر مح برسایا سو جو مح ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے كَلَّبَ أَصْحَابُ الْعَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعِيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نخصان نہ کیا کرو وَزِنُوا بِالْقِسْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ اور ترازو سیدھی رکھ کر تولہ کرو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھیرو وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور اس سے درو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَادِبِينَ اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِن كُنْتَ مِّنَ الصَّادِقِينَ اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُلَّتِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس میں یقینا نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ قرآن اللہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے نَزَلَ بِهِ الرَّوْحُ الْعَمِينَ اس کو امانتدار فرشتہ لے کر اترا ہے عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو بِلِسَانِ الْعَرَبِيِّ مُّبِينَ اور القا بھی فسح عربی زبان میں کیا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آیَةً اَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَعْجَمِينَ اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا لا يؤمنون بھی حتى يرہوا العذاب العلیم وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ ان پر ناگہا آباقے ہوگا اور انہیں قبر بھی نہ ہوگی فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ اس وقت کہیں گے کیا ہمیں محلت ملے گی اَفَبِعْذَابِنَا يَشْتَعْجِلُونَ تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں اَفَرَأَيْتَ اِمَّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ پھر ان پر وہ عذاب آواقے ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے مَا عَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے وَمَا عَمْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنظِرُونَ اور ہم نے کوئی بستی حلاق نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے لِکْرَا وَمَا كُلْنَا ظَالِمِينَ تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاقِينَ اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَقِعُونَ یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں فَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ إِلَاءً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا وَأَنْذِجْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتوازو پیش آؤ فَإِلْعَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّن مَّا تَعْمَنُونَ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے آمال سے بے تعلق ہوں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور خداِ غالد اور مہربان پر بھروسہ رکھو الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ جو تم کو جب تم تحجد کے وقت اُٹھتے ہو دیکھتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اُترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر اُترتے ہیں يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں وَالشُعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ اور شائروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا عَيَّمٌ قَنَبِيًا قَلِبُونَ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم انقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تَعْسِينَ یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وہ جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے آمال ان کے لئے آراستہ کر دیئے ہیں تو وہ سرگردہ ہو رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ یہی لوگ ہیں جن کے لئے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور تم کو قرآن خدا حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اِلْقَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِحَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَسْقَلُونَ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلکتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو فَلَمَّا جَاءَا نُودِيَ أَنبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حُولَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے اردگرد ہے اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ میں ہی خدا غالب دانہوں وَعَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَ الزُّكَ انَّا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ یا موسیٰ لَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ اور اپنی لاتھی ڈال دو جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا حکم ہوا کہ موسیٰ درو مت ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں وَعَدْخِ الْيَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِلْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بے عیب سفید نکلے گا ان دو مواجزوں کے ساتھ جو نو مواجزوں میں داخل ہیں فیرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبُصْرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينَ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ سریح جادو ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا انفسهم ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَسِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے داوود اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی وَوَرِسَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا عَيُّهَا النَّاسُ عُلِّنَّا مَنطِقَتْ طَيْلِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ اور سلیمان داوود کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز انعیت فرمائی گئی ہے بے شک کہ اس کا سریح فضل ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيِّرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم بار کیے گئے تھے حَتَّى اِذَا أَتَوْ عَلَى وَعَدِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ يَدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ نَا يَشْعُرُونَ یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق انائت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدھ ہدھ نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِیدًا اَوْ لَأَلْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْقَانٍ مُبِينٍ میں اسے سخت سزا دوں گا یا زباہ کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل سریح پیش کرے فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدھ ہدھ آموجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں اِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا عَرْسٌ عَظِيمٌ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے مؤسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے آمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھوپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر آمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تُو نے سچ کہا ہے یا تُو جھوٹا ہے یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کے طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ مالکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نام اے گرامی ڈالا گیا ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اَلَّا تَعْنُوا عَلَيَّ وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطی و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آو قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِ فِي أَمْرِ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہلِ دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں قَالُوا نَحْنُ أُلُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَعْسٍ شَدِیدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُ لِي مَاذَا تَعْمُرِينَ وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا قَالَتْ إِنَّ الْمُنُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعْلُوا أَعِزَّةَ آلِهَا أَذِلًا اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو زلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ اور میں ان کی طرف کچھ توفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لاتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ اَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ عَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ جب قاسد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے توفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے ارجع الیہم فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّهِ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ان کے پاس واپس جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کہ ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ زلیل ہوں گے سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قَالَ عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ اَنَا آتِيْكَ بِي قَبْلَ اَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِينٌ جنات میں سے قوی ہے کل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس نہ حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانتدار بھی ہوں قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيْكَ بِي قَبْلَ عَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًا عِلْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَعَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ایک شخص جس کو کتابِ الٰہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پروا اور کرم کرنے والا ہے سلیمان نے کہا کہ مالکہ کے امتحانِ عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج بوجھ نہیں رکھتے فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ عَا كَذَا عَرْشُكْ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِنَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ جب وہا پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں وَصَدَّا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ يَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ اور وہ جو اللہ کی سوا اور کی پرستش کرتی تھی سلمان نے اس کو اس سے منع کیا اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی قیل لَا دخل الصرح فلما رأتْه حسِبتْ هُلُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيلٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوث سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی سلمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے صالح نے کہا کہ اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کیلئے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لئے شگون بد ہیں صالح نے کہا کہ تمہاری بد شگونی اللہ کی طرف سے ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَحْلِكَ آلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقعِ حلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی فَانظُرْ كَيْفَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو حلاک کر ڈالا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَابِيَةً بِمَا ظَلَمُونَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے وَعَنْ جَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی وَلُوْخًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَعَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور لوگ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے ہیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوْطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسِ يَتَطَهَرُونَ تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں فَأَن جَيْنَا هُوَ أَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ہم نے ان پر میح برسایا سو جو میح ان لوگوں پر برسا جن کو متنبع کر دیا گیا تھا برا تھا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَا آآ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِفُونَ کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں موسیقی